اسلام علیکم دوستو سو کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ لوگ اللہ کل کے پیلکرم سے ٹک ٹاک ہوں کے شروع کرتے ہیں اگر اپنی ڈیو ویڈیو دوستو ابھی جینا میں آئے ہوا ہوں ماسٹر کیج کے اندر ابھی جینا فیلال میں ڈال رہا ہوں ان کو پانی وغیرہ تو ابھی جینا یہ پانی میں لیکھا راج کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جینا میں نکھر ہوئی ہے پانی دلتے ہیں تو ان پرندوں کو ہتا دیکھیں گے آپ یہاں پر یہ دیکھیں میں پانی ڈال رہا ہوں اور یہ دیکھیں کتنے سارے پرندے جینا ابھی نکھے آ رہے ہیں ماشاءاللہ تو ان کو لیٹ اس لئے پانی ڈالتے ہیں تاکہ یہ سارے پرندے جینا ایک ساتھ پانی پھی لیں تو جب یہ پانی پھی لیتے ہیں تو اس کے بعد جینا باجرہ یہ کھانا شروع کر دیتے ہیں تو دوستو یہاں پر جینا ایک اور چیز ہم لے کر آئے تھے وہ جینا میں نے آپ کو نہیں لکھایا تو کل جینا ہم لے کر آئے ہیں اسے تو یہ دیکھیں سامنے بیٹھا ہوئے ماشاءاللہ سے لکا کا بودر ہمیں لے کر آئے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت ہے تو ابھی اس کے قریب جاتے ہیں اور میں جینا آپ کو دکھاتا ہوں بات نہیں یہ میل ہے فی میل ہے تو جمیل کو جہنا بلاتے ہیں تو اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ میل ہے فی میل ہے یہ دیکھیں تو ابھی فیلال اس کو پکڑتے نہیں کیونکہ یہ ابھی یہاں پر نہیں ہوا ہے پکڑتے ہیں پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں نہیں آجوا 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 کاروں کے وڈا کر بہت گیا ہاں یہお願いします ہیں یمیلہ صاحب ہاں آج crianan تو دوبارہ جو ہیں ہم نے جوتری کا چکر لکھنا ہے ملتان کا نہیں لکھنا ملتان میں جو ہیں ان کے ریٹ زیادہ ہوتے ہیں اس لئے ہم جو ہیں ملتان نہیں جائیں گے ہم جائیں گے تو وہاں سے جو ہیں اس کی فی میل لے کر آئیں گے اچھا فی میل کے ریٹ زیادہ ہوتے ہیں مل کے نر کے زیادہ ہوتے ہیں اس کی مادہ میٹے آئیں گے مساءاللہ بہت جلد تو یہاں پر یہ جب جوڑا بن جائے گا تو یہاں پر یہ انڈے بچے بھی دیں گے یار یہ والا بھی آج جانا چینج کرنا ہے یہ دے کر آنا ہے اور ایک اور نیو جوڑا لے کر آنا ہے تو دوستو چنٹو منٹو جو تھے نا ہمارے وہ تو جا رہے ہیں تو اس کے بعد جانا ہم لے کر آئیں گے نیو جوڑا تو وہ جانا آگے انسلہ ہم لے کر آگے ہوں گے تو آج جانا ابھی مجھے یاد آگے ہے تو اس لئے میں نے کہا کہ یار ہم لے کر آئیں گے تو یہ دیکھیں آج جانا اس کو پکڑیں گے اور اس سے جانا دوبارہ وہاں لے جائیں گے جہاں لے آئے تھے تو وہاں سے جانا ایک نیو جوڑا ہم لے کر آئیں گے انشاءاللہ تو یہ دیکھیں یہاں پر بھی ہمارے پیرٹ جانا وہ میٹنگ کھا لے ہوئے ہیں تو ابھی یہ سی میل جانا ایک دے رہی ہے اس نے آج کل ایک ایک دیا تھا میں آپ کو دیکھا اس کے اندر بیٹھی ہوئی ہے جیسے اس کے اندر جانا ایک ایک پڑا ہوئا ہے تو اس نے ایک ایک دے دیا ہے یہ بھی خالی ہے اس کے اندر ایک فیمیل بیٹھی ہوئی ہے میں اسے نیچے ہوتا تو باقی بھی یہاں پر بیٹھے ہیں تو انشاءاللہ بہت جلد جانا نیو پیرٹ وغیرہ لے کر آنے ہیں گرین پیرٹ جانا اب ہم نے لینے ہے تو یہ اوپر دیکھ سکتے ہیں یہ جانا فیمیل ابھی بیٹھی ہوئی ہے تو انشاءاللہ یہ بہت جلد ایک دے دے گی تو ابھی فیلال یہ ایسے ہی بیٹھئے کال پرشم سے جو بیٹھئے ہوئے ہیں تو یہ بیجے ہوئے ہیں انشاءاللہ بہت جلد ایک دے دے گی اس کا میل جانا یہ ادھر بیٹھا ہوا ہے تو آج جانا انشاءاللہ ہم نکالیں گے ریبٹ کو باہر اور ان کی جگہ جانا ہم نے وہ بھی بنانی ہے دوستو ابھی نا ہم نے یہ سرسو کے بیجے نکالے ہیں گھاس میں سے تو یہ جانا ابھی میں یہاں پر لے کر آجکا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ کافی سارے جانا ہم نے نکالی ہیں اور بھی جانا نکالنا ہے ہم نے بہت سارے جانا وہاں پر ہے سرسو کے بیج تو وہ بھی جانا ہم نے نکالنا ہے دوستو میں جانا آپ کو دکھاتا ہوں یہ والا دراختی دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت ہو چکا ہے پہلے جانا اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوتا تھا پتے اتنے نہیں ہوتے تھے اب جانا ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت ہو چکا ہے گرین گرین ہو چکا ہے تو اس کے نیچے جانا چھاؤں بھی کافی زیادہ ہوتی ہے تو انشاءاللہ ہم نے گرمیوں کو اس کے نیچے بیٹھا کریں گے یہاں پر جانا چار پائی ڈال کرنا یہاں پر ہی بیٹھا کریں گے اور باقی جو دراخت ہے نا وہ بھی جانا ہو رہے ہیں ابھی فیلحال یہ ہو سکا ہے تو انشاءاللہ باقی دراخت بھی جانا ہو جائیں گے جیران سے تو یہ دیکھیں یہ بھی جانا ابھی اس نے بہت سارے ٹہنیاں جانا نکال دی ہیں نیو یہ دیکھیں تو ماشاءاللہ سے یہ بھی ہرا بھرا ہو رہا ہے تو دوستو چنگم سر کے خام چیک رہے ہیں اوپر چڑ گیا ہے وہ تو اس در سے جمیل جانا اور سر میں لے کر آ چکا ہے تو یہاں پر جانا اور اس کو اوپر ڈال دیں گے انشاءاللہ دوستو ابھی جانا ہم چھت کی صفائی کر رہے ہیں تو یہاں پر جمیل دیکھیں صفائی کر رہے ہیں اور ابھی جانا ہم یہاں پر کیا کریں گے سرسوں کے بیج جانا ڈالیں گے تو اس لئے جانا ہم چھت کی صفائی کر رہے ہیں پہلے جانا یہاں پر بہت ساری گندگی ہوئی پھلی جانا ہم نے چھت کو صفائی کی ہے تو یہ ابھی ہو بھی رہی ہے سفائی کرنے کے بعد ہم ڈال دیں گے یہاں پر سرسوں کے بیج تو سرسوں کے بیج ابھی جانا نیچے پڑے ہوئے ہیں تو وہ اٹھائیں گے پھر یہاں پر اوپر رکھ دیں گے تو ابھی خلال یہ دیکھیں نیچے کا ماحول لگتا ہے یہاں پر اندھیرہ ہو چکا ہے کیونکہ دھوپ ہے نا یہاں پر تو اس لئے جانا اچھے طریقے سے کچھ نظر نہیں آرہا ابھی یہ دیکھیں یہ ہمارے روح کا جو نیچے کا ماحول ہے یہ آپ کو نظر آرہا ہے تو اس ٹائم ہم نے صفائی کر لیا یہ دیکھیں تھوڑی سے رہتی ہے جمیل کر رہا ہے تو ابھی فعلال ہم لے کر آتے ہیں بیج بیج جو انہوں پر ڈال دیتے ہیں تاکہ جو انہوں پر وہ سوک چکے ہوں تو پھر جانا اسے ہم تیل بغیر نکالیں گے تو یہ دیکھیں انہوں پر بیج رکھے ہوئے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں کچھ یہ ہم نے اوپر لے لیا ہے کچھ وہاں نیچے رکھے ہوئے ہیں تو ابھی جانا فعلال ہم ان کو اٹھا لیں گے پھر جو انہوں پر اسوکھنے کے لیے رکھ دیں گے تو نیچے جاتا ہوں میں جو انا یہ اٹھا لیتا ہوں یہ جو انا اوپر رہتا ہوں